شرائط اعتقاف کی بحث کو ختم کرنے سے پہلے ہم اعتقاف کی ضروری شرائط کا بیان کر رہی ہیں علماء کسانی لکھتے ہیں کہ اعتقاف کی درستگی کے لیے اسلام، عقل، حیض و نفاظ اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے اعتقاف صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے عاقل ہونا ضروری ہے یعنی پاگل نہ ہو، خوش و حواس رکھنے والا ہو حیض و نفاظ اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے خواتین کے جو خاص ایام ہوتی ہیں مہینے کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں اور بچے کی ولادت کے بعد کچھ خاص ایام ہوتی ہیں ان دونوں دنوں سے عورت پاک ہو اور مرد جنابت یعنی جس کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہوتا ہے اس ناپاکی کے عالم میں نہ ہو یعنی مرد اور عورت کا پاک ہونا ضروری ہے ہوش ہواس، عقل رکھنے والا ہونا ضروری ہے مسلمان ہونا ضروری ہے یہ اعتقاف کے لئے شرط ہے اس میں بالغ ہونے کی یا مذکر یا مونس آزاد ہونے کی شرط نہیں ہے نابالغ بھی اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں اور مرد اور عورت دونوں اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں غلام بھی اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں آزاد لوگ بھی اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں اعتقاف کے لئے امام اعظم اور جمہور علماء کے مطابق روزہ بھی شرط ہے عمل زوجیت اور بیوی کو چھونے بوسا دینے سے رکھنا بھی شرط ہے یہ آج کے دور میں ہمارے ماحول کے لحاظ سے مرد اگر مسجد میں اتقاف بیٹھا ہے تو اس کے لیے یہ موقع تو نہیں ملتا کہ وہ اپنی اہلیہ سے بوسا و کنار کرے یا اس کو چھوئے یا اس کے ساتھ صحبت کرے لیکن اگر بیوی اتقاف بیٹھی ہوئی ہے گھر میں ہے اتقاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اس کو نہ چھوئے اس کو بوسا نہ دے اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں بس طریقہ گرہ وہ نہیں کر سکتا یہ ضروری ہے شرط ہے یہ اتقاف کے لیے چوم نہیں سکتا شوہر اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوئے یا اس کو چھوئے گلے لگائے اس کا تو موقع نہیں ملتا لیکن معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب بیوی اتقاف میں ہو عام طور پر خواتین ہمارے پاس گھر میں اتقاف بیٹھتی ہیں تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کو نہ چھوئے اس کو نہ چھوئے کیسے گرہ نہ کریں اور گلے نہ لگائیں یہ شرط ہے اتقاف کی نیت اور ایسی مسجد میں اتقاف کرنا جس میں جماعت ہوتی ہو یہ بھی شرط ہے اتقاف کی نیت کرنا بھی شرط ہے اگر کوئی بیس رمضان کو مسجد میں داخل ہو گیا اور آخر چاند رات تک مسجد میں بیٹھا رہا اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ وہ اتقاف کرنے کی اس کی نیت ہی نہیں تھی تو اتقاف نہیں ہوگا صرف مسجد میں رہنے سے اتقاف نہیں ہو جاتا جس طرح دیگر عبادات کے لیے نیت شرط ہے ایسے ہی اتقاف کے لیے بھی نیت شرط ہے اور ایسی مسجد کا ہونا بھی شرط ہے جہاں جماعت ہوتی ہو کوئی ویران مسجد ہو جہاں نماز ہی نہیں ہوتی جماعت ہی نہیں ہوتی وہ ایسی مسجد میں اتقاف نہیں ہوگا یہ شرائط عالمگیری اور ہدایہ میں بھی ہیں اتقاف کی ابتدا کا وقت حدیث نمبر 2681 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جائے اتقاف میں بیٹھ جاتے اور اس حدیث کی بنا پر امام اوزاری امام سعوری امام ابو اللہ سمرقندی نے یہ کہا کہ اتقاف کے لیے صبح کی نماز کے بعد بیٹھنا چاہیے اور آئمہ اربع کا مذاہب یہ ہے جب دس دن کے لیے اتقاف کرنا ہو تو غروب شمس سے پہلے بیٹھے دیکھیں اس میں امام اوزاری امام سفیان سعوری ابو اللہ سمرقندی وغیرہ نے یہ کہا پچھلے حدیث جیسا کہ اس باب میں گزر چکی ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سے اتقاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سے اتقاف کے لیے بیٹھ گئے تو ان تمام آئمہ نے اسے یہ سمجھا کہ فجر کے بعد سے بیٹھنا ضروری ہے جبکہ ان کے علاوہ جو آئمہ اربع ہیں امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حمبل امام شافی ان کا مذہب یہ ہے کہ جب دس دن کے لیے اتقاف کرنا ہو غروب شمس سے پہلے بیٹھے یعنی سورج دوبنے سے پہلے سورج دوبنے سے پہلے مغرب سے پہلے پہلے اگر وہ اتقاف بیٹھ جائے تو کافی ہے فجر کے بعد سے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے اتقاف میں بیٹھ گئے تھے آئمہ اربع اس حدیث کا یہ جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز کے بعد تخلیہ کے لیے جائے اتقاف میں بیٹھ گئے تھے یعنی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہونے کے لیے آپ اتقاف میں بیٹھ گئے تھے یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ صورت ڈوبنے سے پہلے پہلے جب بھی بڑھ جائے اتقاف شمار ہو جائے گا اس وقت سے اتقاف کی ابتداء نہیں کی تھی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جائے اتقاف پر خیوہ لگوایا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتقاف کے لیے کسی جگہ کو مخصوص کرنا وہاں پر ڈیرے ڈالنا جائز ہے پردے اگرہ ڈالنا جائز ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کے خیمے کے ساتھ حضرت زینب نے خیمے لگوایا پھر باقی ازواج نے بھی خیمے لگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ناغوار ہوا آپ نے سب خیمے کھلوا دیئے آپ کی ناغواری کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے خیال میں ازواج نے یہ ایک دوسری کی زد میں خیمے لگوایا ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ مسجد میں عام مسلمان دیہاتی منافقین سب قسم کے لوگ آتے تھے اور ازواج کو اپنی طبعی حاجات کی وجہ سے بار بار مسجد میں آنا جانا پڑتا ہر قسم کے لوگوں کے سامنے ازواج کا آنا جانا ہوتا اس لئے آپ نے ازواج متحرات کا مسجد میں خیمے لگوانا پسند نہیں کیا بہرکہ یہ خیمے لگوانے وغیرہ کی اجازت ان حدیث سے پتا چلتی ہے اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہت المؤمنین کے خیمے لگوانے سے منع کیا اور اس کو نکلوا دیا وہ کوئی ناجائز نہیں ہیں بلکہ وہ مہت المؤمنین ہیں اور پردے قیس میں زیادہ احتمام نہیں ہوتا بار بار ضروریات کے لئے باہر آنا جانا پڑتا ہے منافقین بھی ہیں اور دیگر دیہاتی وغیرہ بھی مسجد میں آیا جائے کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا تو ان کے خیمے وہاں سے اٹھوا دیئے یہاں کتاب الاتقاف ختم ہوتا ہے اتقاف کا بیان مکمل ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں صحیح معنوں میں اتقاف کرنے اس کے شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی سید المرسلین وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ